بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر اٹھارہ یاد رہے کہ یہ ہم کتاب کنزل عرفان سے پڑھ رہے ہیں جو کہ لکھی ہے حضور صوفی ربنواز صاحب نے زندہ پیر گمپول شریف صاحب کیلئے نسب نامہ شریف اور عبائی نجابت اغوانستان اولیاؤں کا ملک ہے سلاسل تریکیت میں سے تین سسلے قادریہ چشتیہ سروردیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتے ہیں آپ کا مزار مقدس اغوانستان میں بامقام مزار شریف مرحجہ خاص عوام ہے اسی وجہ سے دنیا میں اولیاء اللہ ملک اغوانستان سے پھیلے حضور قبل عالم رحمت اللہ جناب زندہ پیر صاحب کے جدد جدد امجد محمد ابراہیم شاہ صاحبی صلف صاحلحین کے طریقے کے مطابقی تبلیغ دین کے سلسلے میں اغوانستان ججد فرما کر کوہاٹ کے متصل جنگل خیل گاؤں میں سکونیت پذیر ہوئے حضرت ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا درجہ پاسداری تصوف کے لحاظ سے اس عمرے میں ہے کہ جو علم و معافت کے لحاظ سے بہت ممتاز گزرے ہیں حضرت محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے نقوس سے قدسیہ سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کا پایا کتنا بلند ہو سکتا ہے یہ کہنا بجا ہوگا کہ یہ سارا خاندان ہی روشن ضمیر اور صاحب دل تھا تجلیات اور انوار کی پروانیاں گویا وراست میں نے ملی تھی ابہو اجداد بلند مراتب ہوں تو اولاد کیوں کر اس میدان میں میدان طریقے میں پراتر رہ سکتی ہے یہ انہی کی نظر کمیہ اثر کا کرشمہ تھا کہ آپ کی اولاد پاک میں اسے جناب زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ ممتاز وقت اور مقتدائی زمانہ بن گئے ہیں بن گئے آپ افقِ غلایت پر نبودار ہو کر بدر بن گئے اور اپنے اہدِ مقدس کے شمس بن کر وہ زیان باریاں کی جن سے فضائیں منفر مہتر ہو گئیں حضرت محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ کا مزار اکتز قہار سے پشاور روڈ پر بر لبِ سڑک ہے یہ سارا قبرستان خصوصی طور پر آپ کے خاندانِ طیبہ کے لئے مخصوص ہے کسی اور خاندان کے کسی فرد کی قبر اس قبرستان میں نہیں ہے اس سڑکے دور رہیے ہونے کا کام جاری تھا غیر مقلل لوگوں نسموں کے سے فیدہ اٹھاتے ہوئے منصوبہ بنایا کہ حضرت محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ کا مزار مصمار کر دیا جائے چنانچہ محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ کے مزار پاک سے باہر بالکل ملحق حضور قبل عالم رحمت اللہ علیہ کے دادا پاک سرکار اور بڑے بھائی صاحب رحمت اللہ کی قبریں ہیں کسی ذمہ دار آدمی نے ایک مزہور کو خم دیا کہ قبر مصمار کرنے کے لئے قدال کی ضرب قبر پر لگائے مزدور نے ایک ضرب لگانے کے بعد دوسری مارنے کے لئے آت اٹھائے تو اس کے ہاتھ اوپر ہی رک گئے نیچے نہ آتے تھے ساتھ ہی اس کا دماغی تمازن بھی مفقود ہو گیا ان لوگوں نے محکم مال کی طرف رجوع کیا کہ محکمہ ہائیوے کی وساطت سے قبر مصمار کر دی جائیں ان سب کی کر کردگی بے سوٹ ثابت ہوئی ہائیوے کے کاغذات میں سڑک قبروں سے کہاڑ کی جانب سے چالیس فٹ اور پشاور کی طرف سے بھی سڑک چالی فٹ چڑائی کا رکبہ ہائیوے کا تھا این کبروں کے سامنے سرکاری فیصلہ اٹھارہ فٹ تھا یہاں سے سڑک سرکاری کاغذات میں اٹھارہ فٹ نکلی اس حرکت پر ان لوگوں کے پاس سوائے ندحمت کے اور کچھ نہ تھا اس سے ثابت ہوا کہ جب انگریز نے کہاڑ سے پشاور اور پختہ کی تھی تو انہیں بھی نستیوں نے اپنی روحانی طاقت کا جلوہ دکھایا ہوگا تب ہی انگریزوں نے اس جگہ سڑکی حدود ہی ٹھارہ فٹ مقرر کی اور مزاروں کو نہ چھیڑا حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیپ صاحب رحمت اللہ کے والد ماجر جناب پیر غلام رسول اللہ پیر غلام رسول شاہ صاحب رحمت اللہ سلسلہ آلیہ قادریہ کے مقدر علیاء اللہ میں سے تھے آپ کا سلسلہ طریقہ حضرت اخوند صاحب سواد اڑے شریف سے ملتا ہے جناب غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے سابزادے حسین شاہ صاحب رحمت اللہ کو لے کر کوہات سے پشاور کی طرف جاتے دیکھے گئے بعد کا کسی کو علم نہ تھا سفر کی منازل طے فرماتے ہوئے آپ دلی تشریف فرما ہوئے جناب حسین شاہ صاحب رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ دلی ریلوے سٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اچانک آنکھ کھلی تو والد صاحب موجود نہ تھے سخت بے قراری اور شدت کی انتظاری کے بعد واپس وطن آنے کا خیال دل میں پیدا ہوا شاید میرے ذمہ حضور قبل العالم رحمت اللہ علیہ پیر صاحب کی پررش کا کام تھا اور والد ماجد کا خالق ہے کہ کسے وصل کا وقت قریب تھا اسی مسئلت کی بنا پر آپ نے سویا ہوا مجھے دہلی ریلوے سٹیشن پر چھوڑا آپ خود اجمیر شریف پہنچ کر وصل بحق ہو گئے وہیں اجمیر شریف میں اسود خاک فرمائے گئے خدا بند تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اور انہیں جن کو دنیا میں صبر و شکر کی منزلی تہہ کرانی مقصود ہوتی ہیں آزمائش اور ضرور آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے اس آزمائش میں تکلیف دینی مقصود نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوانِ کرم تو بہت وسیع ہے جب وہ کفار و مشرقین کو دنیا میں قسم قسم کے عیش و نشات سے بہر عجاب فرماتا ہے تو کیا ممنین کے لئے اس کا دست کرم خطہہ ہو سکتا ہے جہاد بر نفس کی تعلیم واہی بھی ہوتی ہے اور جب تک حقِ تعالیٰ کا خضل شامل حال نہ ہو کوئی انسان اپنے نفس کو مغلوب نہیں کر سکتا نہ صبر نہ شکر کی منازل تیہ کر سکتا ہے حضرت غلام رسول شاہ صاحب رحمت اللہ کا دہلی ریلویسٹیشن سے عجبیر شریف کے لئے روانہ ہو جانا اور حسین شاہ صاحب کا وہاں سے بے قرار ہونا صرف اور صرف جناب زندہ پید صاحب رحمت اللہ کے روانی مدارج کی ہگاہی ہی کے لئے تھا جناب حسین شاہ صاحب رحمت اللہ بے قرار ہیں نہ واپس روانگی کے لئے دل متمن اور نہ قیام کے لئے جائے پناو اور نہ کوئی سامنے اس سبیل ہے نہ گہا آپ کے جد امجد حضرت محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ کی روح مبارک آپ کے حالات کا مشاہدہ کرنے لگی اور مسردہ جان بکش اور روح و فروز خیال آپ کے دل کی گہرائیوں میں پیبست فرما دیئے جس سے آپ کے دل کو تقویت کے سبابہم پہنچ گئے محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ نے حسین شاہ صاحب رحمت اللہ کے دل میں یہ گمان مضبوط بٹھا دیا کہ وطن واپس جائیں اور میرے نور دیدہ پاسبانے گو سید حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کی پرورش کی ذمہ داری قبول کریں چنانچہ حسین شاہ صاحب رحمت اللہ دلی سے کوار تشریف لے آئے اور ہما حق کا اپنا حق خدا کیا آج کے لئے اتنے